السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعدے کے مطابق قرآن کریم کے حلقے کو پیش کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قبل اس کے کی احباب کی پیش کیوئی تلاوت آپ کے سامنے لگ کر کے ان کے غلطیوں کی اصلاح کروں اس رمضان کے مبارک مہینے میں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے جو آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن پر توجہ دیتا ہے قرآنی صورتیں جس کو زیادہ سے زیادہ یاد ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی آئیے قرآن پڑھنے والے کی قرآن کی صورتیں حفظ کرنے والے کی جو خصوصیات ہیں انہیں جانے اور سمجھیں اور رمضان کی مبارک ساغات میں قرآن مجید کا احتمام کریں قرآن کے حلقوں میں شریک ہوں پڑھیں اور حفظ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیلہ اہلین من الناس لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہیں صحابے کرام نے پوچھا کون کہا ہم اہل القرآن یہ اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن یاد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والے قرآن حفظ کرنے والے کی دنیا اور آخرت میں کچھ خصوصیات کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے صحابے قرآن کی اور قرآن پاک پر توجہ دینے والے کی قرآن حفظ کرنے والے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی اگر نماز کے صف میں ہو لیکن امامت کے لئے اسی کو بڑھایا جائے گا جو قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا قرآن سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہوگا بہت بڑی بات ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ام القوم اقروہم لکتاب اللہ قوم کے امامت وہ کرے گا جو ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا اور یاد کرنے والا ہوگا صحیح مسلم کی حدیث ہے دوسری بات اگر کبھی بہت اور ایسا موقع آ جائے مہماری ہو جائے جنگ ہو جائے اموات ہو جائیں زلزلہ آ جائے سہلاب آ جائے اور کئی لوگوں کو ایک ساتھ ایک قبر میں دفن کرنا ہو تو جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا اس کو قبلہ کی طرف کیا جائے گا بڑی خصوصیت ہے قرآن والوں کی اس لئے قرآن سے جڑے رہیے قرآن کے حلقات سے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے قرآن یاد کرنے سے جڑیے تیسری بات اگر قرآن پڑھنے والا قرآن حفظ کرنے والا دنیاوی امور کا بھی ماہر ہو تو اسی کو امیر بنایا جائے گا اسی کو لیڈر بنایا جائے گا اسی کو قوم کاغوا بنایا جائے گا جیسا کہ حضرت امور فاروق نے کیا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق چوتھی بات قیامت کے دن جو صاحبِ قرآن ہوگا جو حافظِ قرآن ہوگا اس کی یہ خصوصیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے درجات کی بلندی عطا کرے گا جتنے آیات وہ پڑھتا ہوا چلا جائے گا یہ ابو دعوت کی حسن حدیث ہے پانچویں خصوصیت یہ ہے قرآن پڑھنے قرآن یاد کرنے والے کی پورا قرآن نہ صحیح کچھ صورتیں تو آپ یاد کریں کہ قرآن کا ماہر قرآن حفظ کرنے والا اللہ کے پاکباز بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا وی آئی پی کوٹا ہوگا اس کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثُلُ الَّذِي يَقْرُوا الْقُرْآن وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ قرآن پڑھنے والے کی مثال جبکہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہو ربو یاد ہو سلس یاد ہو سلسان یاد ہو ایک پارہ یاد ہو دو پارہ یاد ہو جس قدر اس کو قرآن کا حفظ ہو اللہ کے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ چھٹی بات اس کو کرامت کا تاج اور کرامت کا جوڑا پہنائے جائے گا قیامت کے دن عزت کا تاج اللہ تعالیٰ پہنائے گا عزت کا جوڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو لوگ قرآن والے ہیں قرآن حفظ کرنے والے ہیں قرآن سفارت کرتا ہوا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزین کر دے اس کو حسین و جمیل کر دے تو اس کو کرامت کا تاج پہنائے جائے گا قرآن کہے گا اور بڑھا دے عزت کا جوڑا پہنائے جائے گا قرآن کہے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا جتنے آیتیں تجھے یاد ہیں پڑھتا جا چڑھتا جا ہر آیت کے بدلے تجھے ایک نیکی ملے ترمیزی کے حسن حدیث ہے اور ساتھویں بات قرآن اپنے پڑھنے والے کے لئے شفاعت کرے گا بدلی بن کے آئے گا سایہ بن کے آئے گا چھتری بن کے آئے گا جو لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن خوب پڑھا کرو قیامت کے دن قرآن شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا اپنے وقت نکالو قرآن پڑھو صحیح پڑھو علماء سے رب ترکھو قرآنی صورتیں حص کرو قرآن کو سمجھو خود پڑھو بچوں کو پڑھاؤ اور آٹھویں بات جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ان والدین کو اللہ تعالی قیامت کے دن نور کا تاج پہنائے گا جو تاج سورج کی روشنی کی طرح چمگ رہا ہوگا اور قرآن پڑھنے والے کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جو دنیا کی قیمت کے برابر ہوں گے جب والدین پوچھیں گے اللہ تعالی یہ جوڑے تو ہمیں کیوں پہنا رہا ہے تو اللہ تعالی کہے گا بے اخزے والے تکم القرآن تمہاری اولاد کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تو خود پڑھو اپنے اولاد کو قرآن پڑھاؤ بچوں کو پڑھانا ہے سبھی سوچ رہے ہیں قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا آئیے اس مختصر سے تمہید کے بعد ہم طلبہ کے آڈیو بھیجے ہوئی تلاوت پیش کر کے آپ لوگوں کی غلطیوں کی نشان دہی کرنے کوشی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے ملکن کہا ملک نہیں ملکن ناس ملکن ناس الہ الناس من خر الوسواس الخمّاس اللذی يوثبس في دور الناس فی صدور الناس فی صدور الناس چلیں جی بہت بہت شکریہ اور تھوڑا اچھا پڑھنے کی کوشش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والطین والزیتون والطور نجیب زبایر وطور سینین وطور سینین زبایر ہنڈی اسجاد زبایر ہنڈی اسجاد لقد خلقنو انسان لقد خلقنو انسان لقد خلقنو انسان احسن تفوت احسن احسن ثم رددنا هونڈی اسفل رددنا هونڈی ثم رددناہو اسفل صافلین اکثر لوگ کہتے ہیں آمنو و عاملو صالحاتی غلط ہے آمنو و عملو صالحاتی آمنو و عملو اللہ اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من سر ما خلق من سر غاسقن اجاو قب غاسقن غاسقن اجاو قبن اذا 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 وقب و من سر نفاسات فی الاؤقد و من سر حاسد اجا حسد السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام اجا ناکے جزاکم اللہ و خیرم بارک اللہ و فیکم رفیق بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم قلم اللہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حلتاق حدیث غاشیا حجوه یومیز خاشیا عاملت ناصبا اسلانا رنحابیا رسقا من این آدیا لیس لهم طعام الا من ذریع فرقان اپنا بھیجو نا جلدی سے بھیج دو جب تک چلتا بھی ختم ہو جائے گا انہی تو ماشاءاللہ اچھا ہے کل سے اچھا ہے کل سے اچھا ہے ماشاءاللہ حلوانان جننت ودور جننت ودر لانتین عالی را تسمعوا فیها ناغِهَا فی حاق 1 جارِهَا فی حا قرصوق ماشاءاللہ 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 ایب لین ایب لی افلا ینظرون ایلی بیلی ستیحات ستیحات زکر انما انت زکر لست عليهم بمصيدر الا من تظلا بكفر سيطح سيطح وعزبه اللہ ازابا اکبر الا الينا ایابه سم الا الينا حسابه جزاکم اللہ خیر و نبارک اللہ فیکم اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ہر پردس نہیں کیتا فرمائے تو پہلے سے آپ نے اچھا پڑا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر ابو سالم صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش لئیلہ فی قریش لئیلہ فی قریش 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 لئیلہ فیهم رئیلہ ستایی و سایر ہاں جاں جاں بیت نہ کہہ رہے ہیں بیت بیت قریش بیت بیت خوف بیت قریش خوف جزاکم اللہ و خیر و نبارک اللہ فیکم بیت 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت لئیلہ لئیلہ تلک آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین درهم یاکلوا ويتمتعوا ویلئیم الامل فسوف یعدمون وما اہلکنا من قرية إلا ودا کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون وقالوا یا ایوها الَّذی نسل عليه الزکر انك لمجنون لو ما تأتینا بالملائکتی کنت من الصادقین صحیح ماشاءاللہ نظر الاسلام صاحب آپ بھی بیجیں گے تلاوت بیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 جزاکر اللہ خیر ایک بات یہ میں عرض کر دوں ہمارے جو بھائی بھی اپنی تلاوت بھیجتے ہیں تو جو بھیجنا چاہے تلاوت اس کو پہلے یوٹیوب پر کسی قاری کی تلاوت سن کر کے تھوڑی اصلاح کر لیں جو تلاوت آپ میرے بات بھیجنا چاہتے ہیں اس کو پہلے نیٹ میں سرچ کر کے یوٹیوب وغیرہ پر کہیں سے سن لیجیے تاکہ یہ تھوڑا سا اچھے ڈھنگ سے پیش کر سکیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہاں پیجاہ اب آپ میں پیجاہ پیجاہ کہاں پیجاہ اب آپ میں پیجاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ مسلسل جو تین تلاوتیں آپ نے سنی ہیں یہ تینوں تلاوتیں میرے تینوں بیٹوں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور علم عمل اور قرآن سے تعلق پیدا کرنے والا بنائے ماشاء اللہ خبیرم بما تعملون ماشاء اللہ ماشاء اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو عیتو خاشعا متسطعا من خشیت اللہ باہتا چا باہتا چا باہتا چا مسلم بھائی جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کام رانی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء injections ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ قواعی باری باری بار رحمانی اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ بَمَنْ جَاءَ اتَّخَضَ إِذَا رَبِّهِ مَعَابًا اِنَّا اَنذَرْنَاكُم مد ہے اس پر علی بھی ہے اور آگے چونکہ حمزہ ہے تو اس پر سوڑا مد ہوگا مد منفسیل ہے اس کو کہتے ہیں اِنَّا اَنذَرْنَاكُم جسے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ اَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَابِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اخفاء کریں تو بہت اچھا ہے كُنْتُ تُرَابًا كُنْتُ تُرَابًا السلام علیکم اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان وعجیب ٹھیک 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 ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اچھا عمّا يَتَسَأَلُونَ عمّا کے ميم پر تھوڑا خُننا کیجئے عمّا يَتَسَأَلُونَ عمّا يَتَسَأَلُونَ عَنِنَّ بَعِلْحَجِبِينَ عَنِن پر بھی عَنِن پر بھی خُننا کیجئے عَنِنَّ بَعِلْ عَنِنَّ بَعِلْ عَنِنَّ بَعِلْحَجِبِمُ خلقناکم 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 خ شکریہ بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر و مبارک بھائی کچھ آڈیو اور دکھائی دے رہے ہیں دیکھتا ہوں کھولتا ہوں تلاوت ہے یا کیا بات ہے اگر تلاوت ہے تو پیش کرتا ہوں گا کوئی اور بات ہوگی تو معذرت خواہوں گا میں چلے کوئی دوسری بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر ماشاءاللہ یتیمن زااللہ زااللہ دولا فہدہ ماشاءاللہ زااللہ سوچ زااللہ سوچ نعم جزا کرتے ہیں زاپ right اعوذ باللہ من الشیطوات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ ماشرح لکا فدرك وودانا عنکا بدرك الّذی انقد وضحرك ورفانا لکا دکرک سید جی سید جی کوشش کرتے رہو سید جی سید جی کوشش کرتے رہو جزاکم اللہ و خیرن بارک اللہ و فکر ایک اور راڈیو دیکھتا ہوں کیا چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ بی لہابی و تح تبت یدہ بی مالوہو مالوہو سیسلان رنزاتینہ و امراتہ مالتا لہتب و امراتہ حمام و امراتہ حماملتا لہتب زید یا نے جی دیا ماشاء اللہ یہ ہمارے حسن بھائی نو مسلم ہیں ہندی سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے غلطیاں ہیں تھوڑی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے اور یہ بھی کوشش کریں لگتا ہے کہ ڈیوٹی پر سینوں نے تراؤت بھیجی ہے ہاپتے ہوئے کوئی بات نہیں جو لوگ بھی قرآن کریم کی اس حلقے میں شرک ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو خیر برکت کے مجلس بنائے اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کا جہنم سے آزادی کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ